رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صورت القحف پڑتا ہے تو دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے لیکن یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صورت القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس صورت کی آخری دس آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ صورت سکینت نازل کرنے والی صورت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے برائع بن عازب سے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے صورت القحف پڑھی تو اس کے گھر میں بندہ ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک عبر سایہ کیا ہوا تھا یا جیسے ایک شانڈلیر سا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے شخص تو پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ تو تمانیت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اتبنان اور تسکین حاصل ہوتی ہے لیکن خاص طور پر صورت القحف کیونکہ صورت القحف میں سات رحمتوں کا ذکر ہے اور یوں یہ ہفتے کے سات دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں آیت نمبر سولہ میں آتا ہے تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا آیت دس میں آتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما آیت نمبر 58 میں آتا ہے اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے آیت نمبر 65 میں آتا ہے اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی آیت 81 میں آتا ہے اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو آیت 82 میں آتا ہے رحمت امر رب تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے اور 98 میں آتا ہے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے تو بہرحال یہ صورت خوشخبری بھی دیتی ہے سکینت کا باعث بھی ہے دجال کی فتنے سے بچانے والی بھی ہے ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نورِ ہدایت کا باعث ہے اور خاص طور پر اگر کوئی اس صورت کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ صورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اللہ کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے صورت کا اختتام بھی قرآن کی ذکر پر ہوا ہے تو چونکہ یہ صورت فتنے سے نجات کے لیے ہے نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جیسے مال کا فتنہ قدرت اور غلوے کا فتنہ علم کا فتنہ دین کا فتنہ تو اسے اعتبار سے یہ صورت القحف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ قحف جو ہوتا ہے یہ کیو جو ہوتی ہے وہ پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی تو اس لیے اس صورت کے اندر بہت سے دلچسپ چیزیں ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے اور اس صورت میں الحمدللہ جو ہے وہ یعنی یہ صورت قرآن کے مجیدل میں ہے اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں جیسے صورت انعام ہے صورت سبا ہے صورت فاطر یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا فتنہ کیا چیز ہوتی ہے فتنہ عربوں کے عربی کے لفع تا نا سے ہے جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے یعنی ایسی چیز کے جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتا چل جائے کہ انسان کی اندر خیر ہے یا شر ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں جیسے آزمانہ مشقت مال اولاد کفر آپس کے اختلاف اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے جیسے کوئی تکلیف آ جاتی مسیبت کوئی بیماری کوئی قتل و غارت کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں اور اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے اور دنیا میں جون جون وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں معاوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف کسی کیف کی طرف بنا لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے عجر بھی بہت زیادہ ہے آپ نے فرمایا بلا شبا تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گئے فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے عجر بھی بہت بڑا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف حجرت کرنے کی طرح ہے اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو بلانا ضروری ہے اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں ایک اور دعا ہے اے اللہ ہم اس سے تری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے اسی لیے اس صورت کے اندر جن چار فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے اور بسم اللہ جو ہے سوائے صورت التوبہ کے لیکن صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے جس سے ہی پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ بار بسم اللہ کا ذکر ہے تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے بسم اللہ کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یعنی میں اس صورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے تو بارکسم جس سے صورت الرحمن میں آتا ہے تبارکسم رب کا ذل جلال و الکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے اور وہ کام ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کی دو صفات اس کا ذکر آیا ہے اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہروان بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے ہوتا ہے جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی کی منفیسٹیشن ہے الرحمن علم القرآن کے رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہو اس کے لئے بھی آپ کے دل میں ایک شکت اور محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا مکہ کے مشرقین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کے ساتھ باقی رحمت اللہ العالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے مہربانی کا سلوک کرے امام شافی کے ایک شاگرد تھے مزنی تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے خاص طور پر فتوہ دینے میں بہت لوگوں کے لئے ایز تلاش کرتے تھے مشکل نہیں پیدا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسر روح ولا توسر روح آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو تو لوگوں کو جب دین سے کھایا جائے تو ان کے لئے آسانیہ پیدا کی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر فرمایا پہلی آیت ہے الحمدللہ اللہ ذی انزل علا عبدہ الكتاب ولم یجعل لہو اوجا سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھا تو صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے ہم ہم کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا یعنی ایسی تعریف جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو کیونکہ تعریف کے لئے مدہ کا لفظ بھی آتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدہ کے اندر واقعی کسی کا کسی کے لئے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو بعض وقت وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمدید ہوتی ہے خوش آمد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی اور محبت کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی بعض وقت لوگ محبت کی بنا پر گستاخی بھی کر جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب انسان حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تو جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں اور اس اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال میں کامل ہے تو تعریف اللہ ہی کی ہے جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرب نہیں کرتے کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو دس اس میں غلطیاں بھی ہوں گی یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے تو ہم اس بنا پر کہ یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے اور اس کا وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلانے اتنا اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کا اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں عذیت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے تو الحمد للہ تعریف اللہ کے لئے ہے یہ جو لام ہے للہ میں یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہی حق دار ہے اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی اسی لئے آپ دیکھیں نا کہ جب کسی شاعر کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مدھ ہم صرف اللہ کے لئے الحمد للہ کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے سب تعریف یعنی مکمل ال استغراف کا یعنی استغراف نہیں کہ پوری طرح انکمپس کیا ہے کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانو تعالی ہی کے لئے ہے تو للہ ہی اللہ کے لئے خاص بھی ہے اور لام کے وجہ سے اللہ تعالی اس کا حق دار بھی ہے یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے جب حقیقی معنی میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالی کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے تو تب ہی وہ حقیقی معنی میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیونکہ وہ تعریف کا حق دار ہے بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی چاہتے ہیں وہ کہ اس پر بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں جبکہ بندے اس کے نہ حق دار ہیں اور نہ ہی ان کے لئے تعریف خاص ہے تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں جیسے اگر اپنی بھی کوئی ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالی کی ہماری صحت اچھی ہے ہمارا دماغ کام کرتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے اور اللہ سبحانو تعالی اپنے کاموں کی ابتداء بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کیونکہ وہی دراصل حقتار ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی سورة القصص میں آتا ہے اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی حمد فی الاولہ والآخرہ اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو تیس فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس کا عجب اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اما شئت من شئی انبادو اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائیں یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیرے ہی اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائیں اور ساری زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی اتنا راضی ہوتا اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ چک جاتا ہے اور اسی لئے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالی کی تعریف کرتے رہنا چاہیے